میرے ساتھ موجود ہیں میاں والی کے ایسے درزی یتیم بچے جن کے کپڑے سینے کے یہ پیسے نہیں لیتے کیسے آئیڈیا آیا اور کتنی دیر سے یتیم بچوں کے فری کپڑے سی رہے ہیں ٹائمز آیا ہوتا ہے اور کچھ پیسے آیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں یتیم بچوں کی کروڑوں کی دعائیں ملتی ہیں کیسر حسن صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کب سے یہ سلائی کر رہے ہیں میں یتیم بچوں کے کپڑے چھ سالوں سے سلائی کر رہا ہوں اور دوہزار اٹھارہ میں میری دکان پر دو انتہائی غریب خواتین آئیں اور ان کے ساتھ دو بچے بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ان بچوں کے ہم نے کپڑے سلائی کروانے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کے پیسے نہیں ہیں اور یہ بچے یتیم ہیں میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سلائی کر دیتے ہیں اور جب وہ واپس کپڑے لینے آئیں تو جب میں نے ان کو کپڑے دیئے تو ان کی خوشی اور ان کے بچوں کی جب میں نے خوشی دیکھی تو میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا اچھا مجھے بتائیں کہ اب بھی تک کتنے بچوں کے کپڑے آپ سی چکے ہیں میں اب تک دو ہزار کے لگ بھگ یتیم بچوں کے کپڑے فری سلائی کر چکا ہوں اور اپنی دکان وغیرہ میاں والی میں بنائی ہوئی ہے میاں والی سے تیرہ کلومیٹر آگے کندیاں شہر ہے میری دکان اس جگہ ہے وہاں پہ اخراجات ہیں دکان کے بل ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ مشین کے اخراجات دھاگیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ کیسے پوری ہوتی ہے یہ سب میں خود ہی برداشت کر رہا ہوں لیکن اس بار جو میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو لوگ اب مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور میری ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ ایک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے کپڑے سی ہیں آپ ایک مہینے کے اندر میں نے اس بار جو رمضان گزرا ہے میں نے ایک سو بیس جوڑے سلائی کیے ہیں ویسے عام دنوں میں میں تقریباً ستر سے اسی جوڑے سلائی کرتا ہوں یتیم بچوں کے یہ آفر جو ہے یہ بارہ مہینے ہوتی ہے خالی روزوں میں نہیں ہوتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا جیب سے کتنے خرچ ہو جاتے ہیں پیسے کہ اگر ایک سوٹ پر سلائی کریں تو ایک سو بیس سوٹوں پر آپ کی اپنی سلائی کتنی آجاتی ہے اور کتنا اپنی جیب سے لگتا ہے جو میں نے ایک سو بیس جوڑے کپڑوں کی سلائی کیئے ہیں ان کی اماؤٹ پچانوہ ہزار بنتی ہے جو میں نے فری سلائی کیئے ہیں پچانوہ ہزار جی تو وہ اپنی جیب سے کر لیتے ہیں مجھے جب یہ میں کرتا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمارا ٹائمز آیا ہوتا ہے اور کچھ پیسے آیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں یتیم بچوں کی کروڑوں کی دعائیں ملتی ہیں اچھے مجھے بتائیں کہ اور دوست اب آپ بھی آپ کے ہوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ابھی تک دو ہزار اٹھارہ سے لے کے چوبیس سک چھ سال ہو گئے ہیں تو چھ سالوں میں ٹوٹل اخراجات کی بات کی جائے تو کتنے ہو گئے ہیں آپ کے ٹوٹل اخراج جو چھ سالوں میں ہوئے میرے تقریباً پانچ لاکھ روپے بنتا ہے جو میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے اچھے ابھی کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ بچی یتیم ہے یا اس کا کوئی کرائیٹیریا آپ نے سیٹ کیا اور کتنی عمر کے بچوں کے آپ کپڑے سلائی کرتے ہیں جو یتیم بچہ پہلی دفعہ جب ہماری دکان پر آتا ہے تو ہم اس سے والد کا ڈیس سیٹفیکیٹ اور بچے کا بے فارم لانے کو کہتے ہیں اور پھر ہم اس کا اندراج اپنی فائل میں کر لیتے ہیں پھر ایک سال سے لے کر اٹھارہ سال تک ہم اس کے کپڑے فری سلائی کرتے ہیں ایک سال سے اٹھارہ سال کی یہی تک کوئی بچے فری اور اس کے بعد کے بچے مطلب وہ کفالت خود کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر خود کما سکتے ہیں تو آپ سے رابطہ لوگ کیسے کرتے ہیں مطلب ایک بندہ لاہور میں ہے یا شیخ پورا میں ہے یا فیصلہ باد میں ہے تو آپ تو میاں والی میں بیٹھے ہیں تو لوگ رابطہ کیسے کرتے ہیں جیسے اب میں یہاں آیا ہوں آغاز سہر باسے صاحب نے ہمیں اکال کیا ہے کہ ہم نے کپڑے سلائی کروانے ہیں تو میں نے ان کو بولا ہے کہ ہم میں کپڑے سلائی نہیں کرتا ادھر میں نہیں آسکتا اور انہوں نے بولا ہے کہ یتیم بچوں کے کپڑے سلائی کرنے ہیں پھر جب میں نے یہ بات سنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں یتیم بچوں کے کرنے ہیں تو پھر میں حاضر ہوں اور اب میں یہاں آگیا ہوں تو ان کے جو چونسٹھ سوٹ ہیں جو سلائی کرنے ہیں اب تک کتنے ہوگئے اب تک ہم نے بیس جوڑے سلائی کر لی ہیں کتنے گھنڈوں یہ ایک دن ہوئے ہمیں انشاءاللہ ہم یہ سوٹ مکمل کر کے یہ در سے جائیں گے آجے کیسے بھائی مجھے بتائیے گا آپ نے کہا کہ دو ہزار سے زائد بچوں کے کپڑے سی چکے ہیں ہر ایج کے بچے ہوں گے ظاہری بات ہے تو کبھی دل میں خیال آیا کہ میں اگر ان کے پیسے لے لیتا تو میں دوسرے اخراجات سے بچ جاتا کبھی ایسا خیال آیا جب میں نے یہ کام شروع کیا آج سے چھیں سال پہلے تو مجھے بہت مشکلات آئی ہیں اس کام میں یہ کام جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان بلکل نہیں ہے پھر میں نے کہا نہیں اب میں نے ایک دفعہ ٹھان لیا ہے تو اب یہ کام کو میں انشاءاللہ آگے تک کرتا رہوں گا اور اب بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا اچھا مجھے بتائیں کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں ساتھ آپ کے کوئی نہ کوئی آدمی بھی ہوتا ہے ظاہری بات ہے ہیلپر کے طور پر تو ان کے اخراجات ان کی تنخواہیں ہیں یہ سب کیسے منیج کرتے ہیں یہ میں خود کپڑے فریس لائی کرتا ہوں لیکن جو میرے ساتھ ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو میں ان کی جو کاریگری ہوتی ہے اس کے مطابق کتنی کاریگری ہوتی ہے میں ان کو پیسے دیتا ہوں ایک سوٹ کی چار سو روپے کاریگری ہے سوشل میڈیا پہ کم وائرل ہوئے سوشل میڈیا پہ یہ میں روزے جو گزرے ہیں تقریبا بیز روزہ تھا تو اس وقت میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس سے پہلے یعنی کہ میں خود ہی کر رہا تھا خاموشی سے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں تھی ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے کپڑے میں نے اس ٹائم سینے اور جو آپ نظہری بات ہے جن سے پیسے لینے ہیں ان کے اس ٹائم سینے وہ کیسے منیج کرتے ہیں اس میں ٹائم منیج کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ جتیم بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جلدی چاہیے کپڑے تو ہمیں کلی کل آپ بنا دیں تو پہلے ہم یتیم بچوں کو دیتے ہیں پریورٹی تاکہ ان کو پتہ ہے آپ کو اتنی مہنگائی ہے وہ سوٹ لے کر آتے ہیں کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے کوئی شادی وغیرہ کبھی سوٹ بھی دیئے ہیں مطلب کسی کو لے کر جی کبھی کبھی میں سوٹ لے کر بھی دیتا ہوں لیکن اب آگے میرا ارادہ ہے کہ اب میں ان کو سوٹ بھی فری دوں اور ساتھ سلائی بھی کر کے دوں کیا کرنا شاہ رہے ہیں آگے آگے میرا یہ ارادہ ہے کہ جو یتیم بچوں کے جو گھر والے ہیں یعنی کہ جو ہماری بیوہ بہنیں ہیں ان کے لئے ہم ان کو گھر میں کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے دیں جیسے سلائی مشین اگر ان کو ہنر آتا ہے سلائی مشین ہم دیں گے اور ساتھ ٹیلنگ کا سامان بھی دیں گے اگر وہ یہ ہنر ان کو نہیں آتا ہے تو ہم ان کو گھر میں کوئی کریانے کی دکان وغیرہ بنا کے دیں گے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں یہ درزی آپ نے بلایا بچوں کے کپڑوں کی سلائی کے لیے مال کہاں سے اتنا لے گیا ہے اور یہ بندہ کیسے ڈھونڈا ہے آپ سر جی آپ نے پتا ہے رمضان میں یہ بہت وائرل ہوا تھا یہ بچے یہ کہ یتیم بچوں کے فری کپڑے سیتا ہے جب ہم نے دو دن پہلے ایڈ دیا ہم نے کہا ہمیں چاہیے درزی چاہیے تو پھر ہم میرے دن میں ایڈیا ہے جو بچہ جو یتیموں کے لیے فری کام کر رہا ہے وہ ایک ہیرو ہے تو اس کو کوئی نہ بلایا جائے اور اس کا کام پیشن بھی ہے تو میں نے اس کو فون کیا میں نے اس کو بتایا ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس نے یقین جانے دوسری بات نہیں کی اس نے کہا سر مجھے اڈریس بتائیں میں آ رہا ہوں اور یہ بندہ جو ہے ایک دن کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ ہمارے یہاں پر آ کے اس نے کہا جی میں آگے ہوں بتائیں کیا کام بڑی خوشی آدمی ہے آخر میں مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو وہ سہولیات وہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جو نورمل ایک عام گھر کے بچے کو کیا جاتا ہے یہ بالتو ہمارا اس کو ہم نے گھر بنایا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہسٹل ہے اس میں ہم نے دو اشید بنائے ہوئے ہیں ایک دس بچوں پہ ایک ماں ہیں اور دس بچوں پہ ایک ماں ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کی ہماری کپیسٹی جو ہے بیس کی ہے دس بچوں پہ ایک ماں ہیں وہ ماں ان کے صبح سکول سے لے کے سارا کام جواب کرتی ہے یہ بچے آؤٹسورٹ سکول پڑھتے ہیں دائرکم سکول میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں سارے تو ان کو صبح خیال کرنا لے کے جانا اور پورا ان کا منیج کرنا یہ علم دلہ ہمارے سیٹ اپ میں حصہ ہے اور پھر جب وہ بچے آتے ہیں پھر ٹیچر آکے ان کو ہومورک کرواتے ہیں پھر اس کے بعد کاری صاحب آتے ہیں وہ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور پھر بقاعدہ آؤٹڈور جو ہے ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم مختلف پارکوں بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں بچوں کو سہر کرواتے ہیں دکھاتے ہیں ایکسپویر کریں وہ دیکھیں ایڈر کے موال کو تاکہ یہ بچے جس طرح ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ ہم باہر سہر کریں جس طرح میں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہوں الحمدللہ میری بیوی جو ہے اس کام میں مکمل طور پر جو جو کشن کا سیٹ اپ وہ دیکھ رہی ہیں اور باہر کے انتظامات سارے میں دیکھتا ہوں